بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بہت ایزی ہے گھر میں بنائیں گے بغیر کوئی پیسے ہم انویسٹ کیے بلکل فری ہے یہ ریسیپی ہم گھر میں مکھن بنائیں گے صرف ایک چیز کی مدد سے ہم پورا مکھن بنا لیں گے اور آپ اس کو دو ہفتے تک کھائیں روٹیوں پہ لگائیں بریٹ پہ لگائیں آپ کو مزہ آ جائے گا تو جی ہاں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کلو کے قریب جو ملائی ہے وہ فریز کر کے رکھی ہوئی تھی اور پھر میں نے اس کو ایک رات پہلے ہی نکال کے باہر رکھ لیا تھا اور جیسے ہی ملائی جو تھی وہ ملٹ ہو گئی تھی کھل گئی تھی تو میں نے اس کے اندر چار ٹیبل سپون دہی کی جاگ لگا دی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر سے رکھ دیا تھا آج کل جیسے سردی کا موسم ہے تو میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور جب گرمیاں ہوں تو آپ اس کو پانچے گھنٹے کے لیے دہی کی جاگ لگا کر دیں یہ کافی ہوگا تو جی مکھن نکال لیں کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بلینڈر لیں گے اس کے اندر آپ چار سے پانچ امچ جو ہے وہ ملائی کے ایٹ کر دیں اور آپ نے آدھا کپ پانی جو ہے وہ روم ٹیمپریسٹر پہ لینا ہے نیم گرم لینا ہے کیونکہ آشال سردیاں ہیں تو جی اب ہم اس کو اچھی طرح جو ہے وہ بلینڈ کر لیں گے آپ نے اس کو کم سے کم تین سے چار مرد تک لگا تار بلینڈ کرنا ہے تب ہی اس کا مکھن جو ہے وہ نکل کے اوپر آ جائے گا اور جو نیچے پانی ہے وہ رہ جائے گا یہ دیکھیں بالکل ایسے یہ مکھن جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور پانی جو ہے وہ نیچے سے سپریٹ ہو گیا ہے جب یہ ٹیکسٹر آ جائے کہ ملائی اور پانی الگ لگ ہو جائیں تو آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ نکال لینا ہے اور اس کا جو پانی ہے اس کے اندر سے آپ نے وہ اچھی طرح نیچوڑ لینا ہے سکویز کر لینا ہے بلکل اس طرح سے اگر گرمیاں ہو تو تب آپ تھنڈے پانی کا استعمال کریں مکھن نکالنے کے لیے اور اگر سردیاں ہوں تو آپ نے روم ٹیمپریشر پر پانی لینا ہے اب جب آپ اس میں سے سارا مکھن نکال لیں تو آپ اسی پانی کے اندر اور تین سے چار شمج جو ہے وہ ملائی کے ایڈ کر لیں اور پھر سے آپ اس کو بلینڈ کریں اچھے سے کہ جب تک مکھن اوپر آ جائے گا اور پانی الگ ہو جائے گا ہم سب کے گھروں میں جو ہے وہ فریش تود جو ہوتا ہے وہ ڈیلی آتا ہے تو جب آپ اس کو بوائل کیا کریں تو اس کی جو پر سے ملائی آتی ہے آپ اس کو سٹور کر لیا کریں آپ اس کو ڈی فریزر میں فریز کر لیا کریں ڈیلی کی ملائی کو تو اسی ملائی سے آپ کا جو مکھن ہے وہ اچھا خاصا نکل آتا ہے ان فیکٹ آپ اسی مکھن کو اگر ہلکی آنچ پر پکائیں تو آپ کا ڈی سی کیپی ایزیلی نکل جائے گا یہ مکھن آپ نیچے فریش میں رکھیں آپ اس کو ایزیلی دو سے ڈھائی ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے جیسے کہ تین سے چار ہفتے کے لیے تو آپ کوئی بھی یوز ہوا چمچ یا گندہ چمچ اس مکھن کے اندر یوز مت کریں ورنہ آپ کا مکھن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کا احتیاط کرنا چاہیے تو ہماری چیز جو ہوتی ہے وہ اچھی لانگ ٹرم پر یوز ہو جاتی ہے اب جی سارا مکھن جو تھا وہ میں نے ایک ڈبے میں نکال لیا ہے اب ہم اس کا اچھے سے پانی جو ہے وہ نکال لیں گے ان کو اچھے سے ہم جو ہے سکویز کرنے گے اس کا پانی جتنا آپ سے اچھا ہو سکے آپ نے اس کے اندر پانی نہیں رہنے دینا اور جن جن نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے انام ہوتا ہے اور ہمارا اور دل کرتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لئے اچھی اور ایزی ریسپیز لے کر آئیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اور یہ آپ کا سپورٹ ہوتا ہے اور آپ سب جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو جی سارا مکھن کا ہم نے یہ پانی ہے وہ اچھے سے سکویز کر لیا ہے نچوڑ لیا ہم نے اس کا پانی جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہے تو جی یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا بٹر کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت اچھے سے یہ ریڈی ہو چکا ہے ہوم میڈ ہے ہیلڈی ہے تو جی یہ دیکھیں اب جو ہم نے بلو بینڈ کا بٹر لیا ہوا تھا اس کی جو ڈبی ہے باکس ہے وہ خالی ہو چکا ہے تو ہم اس کو ریفیل کریں گے اور بلکہ اس سے زیادہ ہیلڈی ہم نے جو بٹر ہے وہ بنا کے ریڈی کر لیا ہے آپ کے پیسے بھی نہیں لگے اور فری میں آپ نے اتنا اچھا بٹر جو ہے وہ گھر میں ریڈی کر لیا ہے تو جی ہمارے اچھے سے اس کو جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے اس کو شیپ دے دیں گے اور آپ اس کو اپنے پراتھوں پر لگا کے کھائیں یہ بہت یمی ٹیسٹ دیتا ہے جیسے آج کل سردیاں ہیں آپ ساکھ کے ساتھ پراتھے میں بنائیے سمپل روٹی بنائیں اس پر یہ بٹر لگائیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ جب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو دو سے تین گھنٹے کے اندر یہ انشاءاللہ پروپر سیٹ ہو جائے گا اور آپ کو بلو بین اور اس مکھن میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں نظر آئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ مجھے سپورٹ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اس پر کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتے ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ